بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر کار قائدین اور ملازمین کی جو محنت ہے کوشش ہے وہ رنگ لے آئی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وفاقی حکومت ان کی بھی کوشش شامل ہے کہ کیئر پیکر گورنمنٹ مجبور ہو گئی ہے کہ اس نے دوبارہ سمری ایجنڈا جاری کر دیا ہے اور سمری ایجنڈے میں ملازمین کی تنخواہیں شامل ہیں اور اس پہ بحث کی جائے گی انشاءاللہ آج منظوری لی جائے گی کیا اس بات پہ بھی ڈیبیٹ ہونی ہے کیا لیو انکیشمنٹ پہ قائدین نے سمجھوتا کیا ہے یا اس کو بعد میں رکھا ہے تنخواہوں میں 35 فیصد ایک سے لے کر 16 تک رنگ بیسک پہ پہ اور 17 سے لے کر 22 تک 30 فیصد رنگ بیسک پہ پہ اضافہ ہوگا اور پنشن میں 17.5 فیصد اضافہ ہوگا پہلے جو تھا ایجنڈے میں وہ شامل نہیں تھا کیا ٹیکر کے اور اس کے بعد پھر بعد میں اس کو ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا یہ آپ کے سامنے ایجنڈا ہے جو میٹنگ کا ہے کیا ٹیکر گورنمنٹ کا ہے آج کے دن پہنے پانچ بجے علا کر منظوری لی جائے اور نوٹیفکیشن بھی ساتھ کی جائے اور نوٹیفکیشن کے بغیر وہ پرانے جو نوٹیفکیشن ہے اسی پہ عمل در عمل ہو رہا ہے ابھی تک پی رول نہیں چلی جائے کیونکہ پی رول سے پہلے پیفرہ جو ہے وہ چینج لٹ جاری کرتا ہے چینج لٹ پیفرہ اس کے جاری کرتا ہے اگر یہ جو چینج ہے درست ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو سٹاپ کریں تاکہ پی رول چلنے سے پہلے پہلے اس کو صحیح کیا جائے یہ مطلب یہ ہے کہ پیفرہ جو الٹ جاری کرتا ہے وہ پہلے جاری کرتا ہے بعد میں پی رول چلتا ہے جب تک پی رول نہیں چلتا اس وقت تک تنخواہ میں اضافہ ممکن ہے یہ دیکھیں دسویں نمبر پہ پنجاب امپلائی سیلری لیکن یہاں پہ پنشن کا ذکر نہیں ہے یہ خطرناک بات ہے اللہ کرے کہ پنشن بھی اس میں شامل ہو صرف سیلریہ نہ ہوں یعنی پنشنر کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں ان کی جو پہلے سے پنشن کم ہوتی ہے اس کے بعد پانچ فیصد پنشن کچھ بھی نہیں ہے اللہ کرے پنشنر کا بھی خیال رکھے کیئر ٹیکر گوررمنٹ اور ان کی بھی پنشن بڑھائے یہ نہ ہو تنخواہیں بڑھائے اور پنشن وہی پانچ فیصد رہنے دے یہ پھر بڑی زیادتی ہوگی شکریہ شکریہ